اگر آپ کو لرن قرآن آن لائن پھلیز چیک آؤت www.quranmasteronline.com بسم اللہ الرحمن الرحیم اے میرے پروردگار اے میرے پروردگار اے میرے پروردگار یا اللہ اے بڑائی والے اے سننے والے اے دیکھنے والے اے وہ جس کا نہ کوئی شریک ہے اور نامشیر اے آفتاب و مہتاب روشن کے پیدا کرنے والے اور اے مسیبت زدہ ترساں و پنہا جو کے پنہا اور اے ننے بچے کی روزی پہنچانے والے اور اے ٹوٹی ہوئی ہڈی کے جوڑنے والے میں تجھ سے ترخواست کرتا ہوں مسیبت زدہ محتاج کیسی درخواست بے قرار آفت زدہ کیسی درخواست تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے عرش کے بندہائی عزت کے واسطے سے اور تیری کتاب کے کلید ہائی رحمت کے واسطے سے اور ان آٹھ ناموں کے واسطے سے جو رخ آفتاب پر لکھے ہوئے ہیں یہ کہ قرآن کو میرے دل کی بہار اور میرے غم کی کشائش بنا دے اے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا میں فلا فلا چیز عطا کر اے غم گسار ہر اکیلے کے اور اے رفیق ہر تنہا کے اور اے ایسے قریب جو بعید نہیں اور اے ایسے حاضر جو غائب نہیں اور اے ایسے غالب جو مغلوب نہیں اور یا حیو یا قیوم اے بزرگی اور عزمت والے اور اے آسمانوں اور زمینوں کے نور اور اے آسمانوں اور زمینوں کی زینت اے انتظام رکھنے والے آسمانوں اور زمینوں کے اے آسمانوں اور زمینوں کے ثامنے والے اور اے آسمانوں اور زمینوں کے موجد اور اے آسمانوں اور زمینوں کے قائم رکھنے والے اور اے بزرگی والے اور عظمت والے اے فریادیوں کے دادرس اور پنہا مانگنے والوں کی آخری دوڑ اور اے بچینیوں کے کشائش دینے والے اور غمزدوں کے راحت دینے والے اور بے قراروں کی دعا قبول کرنے والے اور اے صاحبِ کرب کو شفا دینے والے اے الہ العالمین اور اے ارحم الراحمین تیرے ہی سامنے ہر حاجت پیش ہے یا اللہ تو خالقِ عاظم ہے تو سب کچھ سنتا ہے سب کچھ جانتا ہے تو غفور ہے تو رحیم ہے تو ہی عرشِ عظیم کا مالک ہے یا اللہ تو محسن ہے صاحبِ جود ہے صاحبِ کرم ہے تو مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم کر اور مجھے چین دے اور مجھے روزی دے اور میری پردہ پوشی کر اور میرے نقصان کو پورا کر دے اور مجھے بلندی دے اور مجھے ہدایت دے اور مجھے گمراہ نہ کر اور مجھے جنت میں اپنی رحمت میں داخل کر دے اے ارحم الراحمین اے میرے پروردگار مجھے اپنا بنا لے اور میرے دل میں اپنے مقابلے میں فرمبرداری ڈال دے اور لوگوں کی نظر میں مجھے معزز کر دے اور برے اخلاق سے مجھے بچا دے یا اللہ تُو نے ہماری ذات سے ان عامال کو طلب کیا ہے جن پر ہم کوئی اختیار بغیر تیری توفیق کی نہیں رکھتے تو تُو ہمیں ان میں سے اس عمل کی توفیق دے دے جو تجھے ہم سے رضا مند کر دے یا اللہ میں تجھ سے طلب کرتا ہوں ہمیشہ رہنے والا ایمان اور تجھ سے طلب کرتا ہوں خشو والا دل اور تجھ سے طلب کرتا ہوں سچا یقین اور تجھ سے طلب کرتا ہوں دین مستقیم اور تجھ سے طلب کرتا ہوں ہر بھلا سے امن اور تجھ سے طلب کرتا ہوں امن کا دوام اور تجھ سے طلب کرتا ہوں امن پر توفیق شکر اور تجھ سے طلب کرتا ہوں خلقی طرف سے بینیازی یا اللہ تجھ سے معافی چاہتا ہوں اس گناہ کی جس سے میں نے توبہ کی ہو اور پھر لوٹ کر اس کو کیا ہو اور تجھ سے معافی چاہتا ہوں اس عہد کی جو میں نے اپنی جانب سے دیا ہو اور پھر اس کی وفا نہ کیا ہو اور تجھ سے معافی چاہتا ہوں ان نعمتوں کے بارے میں جس سے میں نے قوت حاصل کر کے اسے تیری نافرمانی میں لگایا اور تجھ سے معافی چاہتا ہوں اس نیکی کے بارے میں کہ میں نے اس کو خالصتاً تیرے لیے کرنا چاہا پھر اس میں ان چیزوں کی آمیزش کر لی جو صرف تیرے لیے نہ تھی یا اللہ مجھے رسوانہ کرنا بے شک تو مجھے خوب جانتا ہے اور مجھ پر عذاب نہ کرنا بے شک تو مجھ پر ہر طرح قدرت رکھتا ہے یا اللہ ساتو آسمانوں کے مالک اور عرش عظیم کے مالک یا اللہ تو میرے لیے ہر مہم میں کافی ہو جا جس طرح تو چاہے اور جس جگہ سے تو چاہے کافی ہے مجھے اللہ میرے دین کے لیے کافی ہے مجھے اللہ میری دنیا کے لیے کافی ہے مجھے اللہ میری فکروں کے لیے کافی ہے مجھے اللہ اس شخص کے مقابلے کے لیے جو مجھ پر زیادتی کرے کافی ہے مجھے اللہ اس شخص کے لیے جو مجھ سے حسد کرتا ہو کافی ہے مجھے اللہ اس شخص کے لیے جو مجھے برائی کے ساتھ دھوکہ دیتا ہے کافی ہے مجھے اللہ موت کے وقت کافی ہے مجھے اللہ سوال قبر کے وقت کافی ہے مجھے اللہ نیزان حشر کے پاس کافی ہے مجھے اللہ سرات محشر کے پاس کافی ہے مجھے اللہ کہ کوئی معبود نہیں ہے سوہ اس کے اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور وہی عرش عظیم کا مالک ہے یا اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں عجر شکر گزاروں کا سا اور مہمانداری مقربین کی سی اور رفاقت انبیاء علیہ السلام کی اور اعتقاد صدیقوں کا سا اور خاکساری اہل تقوی کی سی اور خوشو اہل یقین کا سا یہاں تک کہ تو اسی حال پر مجھے اٹھا لے اے سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رہیم یا اللہ میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں بے واسطہ اس انعام کے جو سابق میں مجھ پر رہا ہے اور بے واسطہ اس اچھے امتحان کے جو تُو نے لیا ہے اور بے واسطہ اس فضل کے جو تُو نے مجھ پر کیا ہے اس کی کہ تُو مجھے اپنے احسان اور فضل اور رحمت سے جنت میں داخل کر یا اللہ میں تجھ سے طلب کرتا ہوں ایمان دائم اور ہدایت محکم اور علم نفع اور بخش یا اللہ کسی بدکار کا مجھ پر احسان نہ ہونے دے کہ مجھے دنیا اور آخرت میں اس کا معاوضہ کرنا پڑے یا اللہ میرے گناہ بخش دے اور میرے اخلاق کو وسیع کر دے اور میری آمدنی کو حلال رکھ اور جو کچھ تُو نے مجھے دے رکھا ہے بس اس پر مجھے قانع کر دے اور اس چیز کی طرف میری طلب ہی کو نہ لے جا جو تُو نے مجھ سے ہٹا لی ہو یا اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں ان تمام چیزوں سے جو تُو نے پیدا کی ہیں اور ان سے تیری حفاظت میں آتا ہوں اور میرے لئے اپنے ہاں دخل پیدا کر دے اور میرے لئے اپنے ہاں تقرب اور حسن مراجعت پیدا کر دے اور مجھے ان لوگوں میں سے کر دے جو تیرے سامنے کھڑے ہونے سے اور تیری وعید سے ڈرتے ہیں اور تیرے دیدار کے تمنا رکھتے ہیں اور مجھے ان لوگوں میں سے کر دے جو تیری طرف توجہ خالص کے ساتھ حجوع رکھتے ہیں اور تجھ سے طلب رکھتا ہوں عمل مقبول کی اور علم کارامت کی اور سعی مشکور کی اور تجارت کامیاب کی یا اللہ میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں کہ میری جان بخشی کر دی جائے دوزخ سے یا اللہ میری مدد کر موت کی بھی ہوشیوں پر اور سختیوں پر یا اللہ مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما اور مجھے اعلیٰ رفیقوں کے ساتھ جا ملا یا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس سے کہ میں تیرے ساتھ کچھ بھی شریک کروں اس حال میں کہ میں اسے جان رہا ہوں اور تجھ سے اس شرک کی معافی چاہتا ہوں جسے نہ جانتا ہوں اور تیری پناہ میں آتا ہوں اس سے کہ مجھے کوئی رشتدار بد دعا دے جس کی میں نے حق تلفی کی ہو یا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس حیوان کے شر سے جو پیٹ کی پل چلتا ہے اور اس حیوان کے شر سے جو دو پیروں پر چلتا ہے اور اس حیوان کے شر سے جو چاروں پیروں سے چلتا ہے یا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں ایسی عورت سے جو مجھے بڑھاپے سے پہلے ہی بڑھا کر دے اور تیری پناہ میں آتا ہوں ایسی اولاد سے جو مجھ پر وبال ہو اور تیری پناہ میں آتا ہوں ایسے مال سے جو میرے حق میں عذاب ہو جائے یا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں حق بات میں اعتقاد کے بعد شک لانے سے اور تیری پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے اور تیری پناہ میں آتا ہوں روز جزا کی سختی سے یا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں موت ناغہانی سے اور سامپ کے کاٹنے سے اور درندے کے پھارنے سے اور ڈوبنے سے اور جل جانے سے اور اس سے کہ کسی چیز پر گر پڑوں اور لشکر کے بھاگنے کے وقت مارے جانے سے